اسلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں اور ان کے پیارے پیارے بھائیوں تو آج اس فیڈیو میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں ہاو ٹو ٹریول فرم پاکستان ٹو سعودی آریبیا انتہائی سمپل پروسس میں انتہائی سمپل ورڈنگ میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ پہنچ چکے ہیں اسلامباد کے ائرپورٹ یہ انٹرنیشنل لپارچر ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے سامنے پارکنگ کرنی ہے یا اس کی گراؤن فلور پارکنگ بھی ہے اگر آپ نیچے پارکنگ کرتے ہیں تو آپ نے لفٹ کے ذریعے اوپر یہاں پر آج جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ لوگوں نے آگے کا آپ کا سفر شروع ہوتا ہے آپ آج جائیں گے یہ آخری منزل ہے یہاں پر یعنی کہ یہاں پر آپ اپنے جو آپ ساتھ فیملی ممبرز ہیں جو بھی آپ کو الویدہ کرنا ہے اس کو آپ الاحفظ کر دیں کیونکہ اس کے اندر صرف وہی بندہ انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ اور ٹکٹس ہوتے ہیں تو ہم آج چکے ہیں اپنا سامان لے کر اور یہاں سے اب ہم انٹر ہونے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنا پاسپورٹ دکھاؤں گی اپنے ٹکٹس دکھاؤں گی تو میں اندر آج ہوں گی ویسے یہ میں اب اندر آج چکی ہوں تب میں نے وہاں پر میریکارڈنگ نہیں کر سکی اب یہ سامنے کا جو سین ہے یہ ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کے بیگ جو ہے آپ نے اپنے بیگ سکین کروانے ہوتے ہیں تو چلی بیگ ہمارے سکین ہو چکے ہیں اس میں کوئی illegal چیز نہیں تھی اب آپ نے اپنی فلائٹ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرف سے جانا ہے اوپر سکین لگی ہوں گی اس پر آپ کے سیٹی کا نام جس سیٹی میں آپ نے لینڈنگ کرنی ہے وہ لکھا ہوگا جس طرح میری ریاض کی فلائٹ ہے تو یہاں پر میں آ چکے ہوں یہ میرا کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھیں یہاں پر میرا سامان سبمیٹ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے دندیاں نکال کر رکھتی ہے تاکہ آپ کا سامان ایک دو کلو زیادہ ہو جائے تو وہ کوئی ایشو نہ بنائے اور آپ کو یہ ایک بورڈنگ پاس دے دیں گے جو کی ٹکٹ کی طرح ہوتا ہے جو کہ ابھی ہمیں یہ بورڈنگ پاس مند چکا ہے آپ میرے ہاتھ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ رہا بورڈنگ پاس اسی پر آپ کی سیٹ نمبر بھی لیتی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ بورڈنگ کروائیں تو اس کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ جو ہے ونڈو سیٹ دے دے تو آپ کو دے دیتے ہیں اتنا کوئی بڑا مستہ نہیں ہوتا تو چلے اس کے بعد آگے کی منزل ہے ہماری پاسپورٹ کنٹرول یہاں پہ پاسپورٹ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے ایک اس میں آپ کو یہ سامنے ہی چلے جائے گا اگر آپ کوئی بھی مستہ آئے تو یہاں پہ ان کی اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ کے یہاں پہ چھوڑ دیں گے یہ جو میرے پاس ایک بیگ ہے یہ ہینڈ کے ریجے آپ کے پاس ہی رہے گا جو کہ 7kg جس میں آپ میکسیموم ویٹ جو ہے کیلی کر سکتے ہیں اور 40kg جو تھا وہ ہمارا وہاں پہ سب میٹ ہو چکا ہے جس کے 40 2020 کے 2 بیگ تھے تو اب یہ پاسپورٹ سینٹر ہے یہاں پہ ہم لوگ لائن میں لگ چکے ہیں اور ہمارا یہاں پہ سٹمپ ہو چکا ہے ٹھیک سٹمپ ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ آگے کی طرف نکال دیں گے ٹھیک ہے اب ویڈیفیکیشن کرنے گے کہ کیا آپ وہی بندے ہیں تو اب آپ کے ٹکٹ پہ آپ کا لاؤنج نمبر لکھا ہوگا ویٹنگ ایلیا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا بی تھری ہے اب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بی ون سے بی سکس تک جو گیٹس ہیں وہ اس طرف ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس طرف جائیں گے اور درمیان میں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اگر آپ نے آپ کو خود کو لٹوانا ہے تو ان کی کینٹینز بھی ہوتی ہیں جہاں پر یہ پچاس روپے کی پانی کی بوتل جو ہے اچھی خاصی آپ کو تین چار سو روپے میں دیں گے تو ہم بھی لوٹ چکے ہیں کیونکہ ہم پیاسے ہیں اور اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اپنے بی تھری لاؤنج یعنی کے ویٹنگ ایریا کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ہی سارا کچھ منشن ہے کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے پریشان ان کی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ میں اکیلے ٹریول کر رہی ہوں تو ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو چلیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ویٹنگ ایریا میں سامنے لکھا ہوا ہے بی تھری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہی پیسنجرز ہیں جنہوں نے ریاض جانا ہے اور مطلب ہماری سیم فلائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اسی فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ 2.33 ہو رہے ہیں اور جملی فلائٹ ہے وہ تقریباً 3 3 o'clock کی ہے یعنی کہ آدھا گھنٹہ رہتا ہے اور اب ہم یہاں پہ سوڑا سو ویٹ کریں گے اور آپ نے لازمی جو ہے پہلے پونچنا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویٹ اوور ہو چکا ہے سارے ٹائم گزر چکا ہے اور اب یہ پیسنجرز بھاری بھاری اٹھ کے جائیں گے تو ان کا یہ تھا کہ تھوڑا ڈسپلن سے یہ لوگ لے کے جا رہے تھے یعنی کہ جنٹس پہلے پھر لیڈیز اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باہر آپ کو بریج نظر آ رہا ہو گا جس کے اندر سے ابھی ہم لوگ گزرنے والے ہیں تو یہ وہی بریج ہے اس کے بریج کے کراس آپ نے ہو کر جانا ہے یہ جو آپ کا بریج ہے یہ پلین کو لگتا ہے بعض دفعہ آپ بریج میں سے ہو کر جاتے ہو اور کئی دفعہ آپ کو یہ بس میں سے بھی لے کے جاتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ پریشان ہو ان کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بس کیسے ملے گی آپ کو بریج کیسے ملے گا یہ سارا آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے تو آپ یہ بریج آ چکا ہے اور یہ بریج کے آگے جو ہماری آگے کی منظر ہے وہ ہمارا اپنا پلین ہے تو جب ہم پلین میں انٹر ہو جائیں گے کچھ آپ نے ہڈگڑی نہیں کرنی ہڈگڑی نہیں کرنی آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے ہوسٹس کو اپنے ٹکٹ دکھانے ہے اور وہ آپ کو بتانے گی کہ آپ کی سیٹ کس طرف ہے اور ٹکٹ نمبر آپ کو میں نے بتایا جیسے کہ آپ کے اپنے اس پہ منشن ہوا ہوتا ہے جو ٹکٹ سوری جو آپ کی سیٹ ہے وہ آپ کے اس پہ منشن ہوئی ہوتی ہے ٹکٹ پہ تو چلے یہ ہم لوگ اپنے جہاز میں انٹر ہو رہی ہیں اور ویسے میرا جو سفر تھا وہ رات کا تھا اور جب اگر آپ کا پہلی دفعہ ہے تو جب پلین اڑے گا تو آپ کا ایک دفعہ کیا ہوگا کہ دل گھٹنوں میں آ جائے گا گھٹنوں سے آن کے پاؤں میں چلے جائے گا پھر جب یہ اوپر جا کے منٹین کرے گا مجھے سٹیبل ہوگا پھر واپس اپنے جگہ پہ آ جائے گا پریشانہ ان کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم دنیا کنی چھوڑ کر اوپر کی طرف نکل پڑے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ریفریشمنٹ دیں گے اگر آپ نے فلائن آس کی ٹکٹ کروائی بھی ہے اس کی فلائٹ ہے تو انتہائی باسی کھانا ملے گا آپ کو جس کو آپ کہیں گے کہ اس سے تو میں بوکھا ہی مر جاؤں تو ہمارا سفر کافی لمبا تھا لمبا تو نہیں تھا چار گھنٹکہ تھا لیکن اسی میں ہماری صبح ہو چکی ہے اور ادھر سے آپ باہر کے نظارے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ونڈو سیٹ ہے تو اگر آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کی میڈ والی سیٹ ہے یا آپ کی کارنر سیٹ ہے تو چلیں یہ ہم لوگ ریاض پہنچ چکے ہیں خیر خیر سے اور یہ پھر اسی طرح بریج سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ریاض انٹرنیشنل ایرپورٹ جو ہے اس پر جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ بھی کوئی پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو رستہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ نے کس طرف جانا ہے پہلے تو آپ کے ساتھ آپ کا پورا پلین ہوگا یعنی کہ پورے پلین والی جو ہیں پیسنجر وہ سارے آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ ان کی ہلپ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کا فرس ٹائم ہے تو اور نہیں تو وہاں پہ جو سیکیورٹی ہوتی ہے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے تو یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ نے اسی لاؤنج پہ پہنچ جانا ہے یہاں پہ آپ کی ویزا سٹیمپنگ ہوتی ہے ویزا سٹیمپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سٹیمپ لگتا ہے کہ آپ سے فنگر پرنٹس لیا جاتے ہیں آپ کی پک لی جاتی ہے اس کو پاسپورٹ کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے فنگر پرنٹس میچ کیا جاتے ہیں کہ آیا آپ وہی بندے ہیں جو کہ اس پاسپورٹ سے مطلب جس کا ویزا لگا ہوا ہے وہی آرہا ہے یا اس پاسپورٹ پہ کوئی اور آرہا ہے تو یہ صرف اپنے سیکیورٹی پرپس کے لیے کرتے ہیں اور یہاں پہ کوئی پریشانے والی اتنی بات نہیں ہے تو چلنے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ابھی ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہیں کہ یہ جہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویزا سٹیمپنگ کا پروسس ہونا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرف ہے وہ اگر میں دوبارہ منچن کریوں کہ آپ کو دوبارہ نئی میرے رہے تو آپ نے سمپلی پوچھ رہنا ہے کہ کس طرف ہے ابھی یہ بالکل خالی ہے یہ جتنی بھی روز بنی میں بالکل خالی ہے جس میں یہ ایک بھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جانا ہے ویزا سٹیمپ ہو جانا ہے یہاں سے آپ کا اکثر دفعہ یہاں پر رش ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو نیکس پروسس ہے وہ ہے آپ کا سامان کولیکٹ کرنے کا تو یہاں پر جب آپ جائیں گے اس کے ویزا سٹیمپنگ واجب آپ اندر کی طرف جائیں گے تو یہاں پر اس طرح بڑی بڑی سکرین لگی ہوتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلائٹ کی درست مطلب یہ جس طرح یہ بیلٹ چل رہی ہے یہاں پر کونسا سامان آیا ہے اب جس طرح یہ ہے اس کے اوپر سامنے لکھا ہوا ہے فلائن آس اسلام آباد یعنی کہ جو آپ کی فلائٹ ہے وہ ہماری فلائٹ جو تھی وہ فلائن آس کی تھی اور وہ اسلام آباد سے آئی تھی اب مجھے پتا ہے کہ جو میرا سامان ہے وہ اس بیلٹ پہ آنا ہے اس طرح آپ نے پیچھے سے ہینڈ کیریج سوری پیچھے سے آپ نے ٹرولی لینے نہیں ہے آپ نے ادھر ویٹ کرنا ہے ابھی کیونکہ تو چلیں یہاں سے اپنا سامان کو لکھ کیجئے باہر آئیے اپنے پیاروں سے ملے جو کہ آپ کے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے